السلام علیکم میرے نام عبدالعیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں کفن دیکھنے کے حوالے سے اس کے بہت ساری صورتیں ہیں اور ساری صورتوں کو سمجھنے کے لیے پوری ویڈیو کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھے گیا تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آسمان پر کفن دیکھنے کا کیا مطلب ہے خواب میں کفن دیکھنا ایک رومانوی رشتے میں ناکامی کی طرف اشارہ کرتا ہے اپنے پیاروں کو کھونے کے علاوہ ابن سیرین کی ایک تعبیر برائی کی طرف اشارہ کرتی ہے ایک ایسی صورتحال جو دیکھنے والے کو پیش آئی گی چاہے وہ ان کی عملی زندگی میں ہو یا ذاتی زندگی میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے خواب کے اندر کفن کی تعبیر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ خواب میں کفن دیکھنے کے بارے میں بہت سی تعبیلیں بتاتے ہیں خواب دیکھنے والا جب اپنے آپ کو کفن کے اندر دیکھتا ہے تو یہ اس کے جلد موت کی علامت ہے لیکن اگر دیکھنے والے کے چہرے اور دونوں پاؤں کو ڈھاپنے کے لیے کفن کافی نہ ہو تو یہ اس کے بہت سے گناہوں اور اس کے دین میں سچائی کی کمی کی علامت ہے کسی کو دیکھنے والے کے لیے کفن لاتے ہوئے دیکھنا ایک قابل تعریف خواب ہے اور دیکھنے والے کے لیے رزق کی فروانی اور بھلائی کی نشاندہی کرتا ہے جب خواب دیکھنے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ میت کے لیے کفن لے کر جا رہا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میت کے لیے رحم کی درخواست کر رہا ہے لیکن اگر وہ کفن جمع کر رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مزید سیکھنے اور مطالع کرنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھنے والا جب اپنے آپ کو کفن بناتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیکی میں مضبوط ہے اگر قواب دیکھنے والا قواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی ایسے میت سے کفن اتار رہا ہے جسے وہ جانتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قواب دیکھنے والا بھی اسی رستے پر چل رہا ہے جس طرح حقیقی زندگی میں وہ شخص چل رہا ہے اگر دیکھنے والا اپنے آپ کو کفن میں دیکھتا ہے تو یہ ایک شدید بیماری کی نشاندی کرتا ہے جو اسے متاثر کرے گی اور یہ دیکھنے والے کی ملازمت سے محروم ہونے کی علامت بھی ہو سکتی ہے ایک زندہ شخص کو کفن دینے خواب دیکھنے والے کی زندگی میں بڑی پریشانی ہے اور اس کے برائی کے سامنے آنے کی علامت ہے خواری خواتین کے لیے کفن کے خواب کی تعبیر جب بھی غیر شادید بیماری لڑکی کفن کا خواب دیکھتی ہے تو یہ اس کی منافقت اور فریب یا اپنے اردگرد کے لوگوں کے بارے میں اس کی بری رائے کی علامت ہے اور یہ ایک قابل تعریف تعبیر ہو سکتی ہے جو جلد از جلد شادی کے واقع ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بسارت اچھی نہیں ہے اور اس کا مطلب مندری منسوک کرنا ہے جب کوئی غیر شادید بیماری لڑکی خواب میں سبز کفن دیکھتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہر خواہش پوری کرے گی اور اللہ تعالیٰ اسے تعلیم کے ساتھ ساتھ کامیابی بھی عطا فرمائیں گے کواری لڑکیوں کے لئے خواب میں سفید کفن میں لاش دیکھنے کی تعبیر غالباً لاشوں کو دیکھنا آفت کے واقعہ بننے کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن ایسی صورتیں شاد و نادر ہی ہوتی ہیں جن کے مختلف تشریح کی جا سکتی ہے بہرحال خواب دیکھنے والی کی عبادت میں کمی اور اپنے رب سے دوری کی علامت ہے شادی شدہ عورت کے لئے سفید کفن والے خواب کی تعبیر عبادت اللہ علیہ کے مطابقی اس خواب کی تعبیر تھکاوٹ اور پریشانی کی علامت ہے اور غالباً موت یا بیماری کی پیشن کوئی کرتی ہے اور سفید کفن خاص طور پر شادی شدہ عورت کے خواب میں زندگی کی وسط کی نشاندہی کرتا ہے شادی شدہ عورت کے لئے خواب میں سفید کفن میں لاش دیکھنے کی تعبیر جب شادی شدہ عورت خواب میں تیج سفید کفن میں لپٹی ہوئی مہیت کو دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے بہت زیادہ خیر بلے گی لیکن اگر اس کا رنگ سبز ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جلد حاملہ ہو جائے گی جیسے کہ ابن سرین عبداللہ علیہ نے کہا سبز کفن کا عام معنی اچھا ہونا اور اپنے خوابوں کو سچ کرنا ہے حاملہ عورت کے لئے خواب میں کفن دیکھنے کی تعبیر یا ان قابل تعلیم خوابوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جو حاملہ عورت کا محسوس ہونے والے اداسی کے زوائی کی علامت ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بچہ صحت مند اور تنرست ہے اس کے علاوہ پیدائش آسان ہوگی حاملہ عورت کے لئے سفید کفن کے خواب کی تعبیر حاملہ عورت کے خواب میں سفید کفن اس بات کے علامت ہے کہ مقررہ تاریخ قریب ہے اور وہ صحیح سلامت اور پریشانی کے بغیر گزر جائے گی اور بچہ صحت مند ہے اور اسے کوئی پیدائشی بیماری یا پریشانی نہیں ہوگی کفن پہننے کے خواب کی تعبیر کیا ہے جو شخص خواب میں اپنے آپ کو کفن میں دیکھتا ہے وہ مردہ کی طرح ہے کہ اس کے پاؤں اور سر سے کفن باندھ دیا جائے اور یہ اس کی موت کے قریب آنے کی علامت ہے لیکن اگر اسے مردہ کی کفن کی طرح باندھ نہ کیا جائے تو یہ دیکھنے والے کے عیب اور اس کی خرابی کی علامت ہے اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب بھی کفن چھوٹا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دیکھنے والا توبہ کے قریب آ رہا ہے لیکن اگر کفن لمبا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا توبہ سے دور ہے خواب میں زندہ آدمی کو دیکھنے کی تعبیر اگر خواب دیکھنے والا دیکھے کہ ایک زندہ شخص خواب میں کفن آیا ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے خواب میں میت دیکھنے کی تعبیر کیا ہے جب وہ کفن کے اندر میت کو دیکھتا ہے اور دیکھنے والا بہت خواب زدہ ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا نزاج بہتر کرنے سے پہلے اسے آخری دن اور موت کی یاد دلاتا ہے لیکن اگر خواب دیکھنے والا خوشی محسوس کرتا ہے تو یہ اس کی گناہوں کے علاوہ حرام مال لینے پر اسرار کی طرف اشارہ کرتا ہے اور خواب اس کے لیے ایک تنبیہ ہے مردہ سفید کفن کے خواب کی تعبیر اگر خواب دیکھنے والا خواب میں کسی مردہ کو سفید کفن بہنے کو دیکھے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ میت کی حالت ٹھیک ہے اور اسے بہت سی نیکیاں حاصل ہوئی ہیں خواب میں نامعلوم لاش دیکھنے کی تعبیر اگر خواب میں دیکھنے والا کسی نامعلوم مردہ یا کئی نامعلوم مردہ کو تفنائے ہوئے دیکھے تو یہ پریشانی اور خاندانی مسائل کی علامت ہے اور اگر دیکھنے والا دیکھے کہ نامعلوم شخص کو غسل دینے کے علاوہ کفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے والا صالح ہے اور اپنے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نیک عمال کرتا ہے اور رب کے قریب بھی ہے سفید کفن والے خواب کی تعبیر اگر خواب دیکھنے والا خواب میں اپنے آپ کو سفید کفن پہنے ہوئے دیکھیں تو یہ اس کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کا قرب حاصل کرے گا اور اس کی طرف لوٹے گا اور ان تمام گناہوں اور برے کاموں سے چھٹکارہ پائے گا جو اس نے زندگی میں کیے ہیں خواب میں کفن خریدنے کی تعبیر ابن سفید مدرالے نے اس خواب کو بہت زیادہ خیر کا وقو پذیر ہونے اور دیکھنے والی کی روزی میں اضافے سے تعبیر کیا ہے خواب میں کالا کفن دیکھنے کی تعبیر اگر ناظر کسی مردہ کو سیاہ کفن بہنے ہوئے دیکھیں تو یہ دیکھنے والے کی موت قریب آنے یا اس کے کسی خریبی شخص کی موت کی علامت ہے اگر دیکھنے والے دیکھیں کہ وہ کالا کفن خرید رہا ہے تو یہ اس کے علم و دانش میں اضافے کی علامت ہے اگر غیر شادی شدہ لڑکی خواب میں سیاہ کفن دیکھیں تو یہ اس کی بیماری یا موت کی علامت ہے اگر کوئی شادی شدہ عورت اسے دیکھیں تو یہ اداسی تھکاوٹ اور پریشانی کی علامت ہے اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھیں تو یہ حج کی علامت ہے اگر خواب دیکھنے والا اپنے آپ کو تعبوت اٹھائے دیکھیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ لمبی زندگی اور بہت سارے پیسے سے لطف اندوز ہوگا اس کے علاوہ خواب میں جنازہ دیکھنا مضبوط برادرانہ تعلقات یا نئی دوستی کرنے کی نشاندہ ہی کرتا ہے اگر خواب دیکھنے والا خواب میں ایک تابوت دیکھتا ہے تو یہ اس کے عالی مقام اور زندگی میں اس کے آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں اس کے عظیم مقام کی نمہندگی کرتا ہے یہ اچھی خبر ہے کہ وہ جس چیز کی خواہش کرتا ہے وہ مستقبل قریب میں اسے حاصل کر لے گا جب آپ خواب میں کسی میت کے جنازے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا انتہائی پریشانی کے علاوہ ایک مشکل ذہنی کیفئے سے گزر رہا ہے اور بعض صورتوں میں یہ دیکھنے والے کہ مالی حالات سے متعلق مسائل کی علامت ہو سکتی ہے لیکن اگر خواب دیکھنے والی کمارل رکھی ہے تو خواب کی تابوتی دپریشن کا ظاہر ہونا ہے اگر شادی شدہ عورت جنازے کا خواب دیکھے اور اس کے چاہنے والے معلوم ہو تو یہ خاندانی اختلاف کی علامت ہے جو طلاق پر ختم ہو سکتی ہے املا عورت کے معاملے میں یہ ایک لڑکے کی پیدائش کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ایک طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کی زندگی میں مصبت تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے خواب میں نبی بغزیل سلم کا تابوت دیکھنا اسے بہترین خوابوں میں سے ایک سمجھ جاتا ہے اور یہ تین طریقوں سے خوشخبری کا اظہار کرتا ہے پہلی کسرت نیکی اور فروانی رزق ہے دوسرا خدا کے طرف سے دیکھنے والوں کے لئے پردہ ہے اور تیسرا خدا سے محبت اور نیک عمال کر کے اس کا قلب حاصل کرنا ہے اور بے شک خدا بلند اور حکیم ہے دوستو یہ تھی آج کی تابیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ